بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اسلام بادہ ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے چیو جسٹس سطر مناللہ صاحب نے ایف ای اے کے حوالے سے چند سوالات اٹھائے ہیں اور مختلف کیسز تھے ان کیسز کے حوالے سے آج ریپورٹس آئیں ایف ای اے نے اپنی کار کردگی عدالت کے سامنے رکھی اور عدالت نے ایف ای اے کے بارے میں کچھ ریمارکس دی اور کچھ فیکٹس ہیں کچھ ایسے حقائق ہیں جس کو پر بات ہوئی بڑی اہم آ اسلام بادہ ہائی کورٹ میں ایف ای اے نے ریپورٹ جمع کروائی کہ دو سالوں میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار شکایات موصول ہوئیں چائلڈ پورنوگرافی اور نفرت انگیز تکاریر سمیت دیگر جرائم میں ملوث اٹھارہ سو اکتیس افراد کو گرفتار کیا گیا عدالت نے سوشل میڈیا رولز میں ترمیم کے لیے پی ایف یو جے سمیت دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنے کا بھی آج عدالت نے حکم جاری کیا ہے چیو جسٹس اٹھر من اللہ نے سابق چیرمین پیمرہ ابسار عالم اور صحافی بلال غوری کو ایف ای اے کی جانب سے جاری نوٹسز کے خلاف درخواستوں پر سمات کی حکومت اور ایف ای اے کی جانب سے ایڈیشنل ٹارنی جنرل قاسم ودود عدالت میں پیش ہوئے آج اب عدالت میں سمات ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ابسار عالم نے اداروں کے خلاف بات کی اور ایف ای نے ان کو نوٹس جاری کیا وہ نوٹس لے کر اسلام بادہ ہائی کورٹ آگئے جیسے جو باقی وہ خاص طرح کے لفافہ خور صحافی ہیں اور جو خامخواہ اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں یا ججز کے اوپر الزامات لگاتے ہیں یا آرمی پر الزامات لگاتے ہیں اور اگر ایف ای اے ان کے خلاف کاروائی کرے تو اسلام بادہ ہائی کورٹ ان کو بلا لیتی ہے عدالت نے آج ابسار کیا بتائیں ایف ای اے کے بنائے گئے ایس سو پیس پر کیوں عمل نہیں ہو رہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا مختلف ممالک میں سخت قوانین موجود ہیں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جہاں پر جو لاز ہیں وہاں ایسے قوانین اسمال ہوتے ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے ہاں وہ حالات نہیں ہیں چیف جسٹس اتر مناللہ نے کہا قانون کی یہ شکیں جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے تو خود انہیں استعمال کرنا چھوڑ دیا شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ عدالت کی ذمہ داری ہے ایف ای اے پیکا ایکٹ کو چھوڑ کر کبھی پاکستان پینل کورٹ پر چلی جاتی ہے نفرت انگیز تقاریر روزانہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں لیکن ایک آدمی بھی اس پر نہیں پگڑا جاتا اور میڈیا پر بھی جو نفرت انگیز تقاریر ہیں وہ چلتی ہیں لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ نفرت انگیز تقریر ہوتی کیا ہے اس کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اس پر عدارت نے قرار دیا کہ نفرت انگیز تقریر کی ایک یونورسل تعریف موجود ہے کسی کو مشتعل کر کے مذہبی جذبات کو بھار دینا دنیا بھر میں ہیڈ سپیز یا نفرت انگیز تقریر کہلاتا ہے عدالت نے کہا ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ لوگ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اگر یہ تاثر ختم نہ ہوا تو عدالت کو اپنا فیصلہ دینا پڑے گا سوشل میڈیا صرف صحافیوں کے استعمال تک محدود نہیں ہے جن کی معاشرے میں کوئی آواز نہیں ہوتی وہ بھی سوشل میڈیا کا خود استعمال کرتے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں اگر غلط بھی ہو تو ان کی بات سننی تو چاہیے یہ بہت مصبت چیز ہے اگر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کر لی جائے عدالت نے کہا کہ ایندہ اسمات سے قبل پروسس مکمل کر کے اگاہ کریں تاکہ عدالت اس کی روثنی میں فیصلہ کرے اور عدالت نے جو پی ایف یو جے سمیٹ عدالت نے سوشل میڈیا رولز میں ترمیم کے لیے پی ایف یو جے جو کہ صافیوں کا ادارہ ہے سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اسمات دو نومبر تک ملتوی کر دی اسلام بادائی کو نے یہ بھی کہا آپ جانتے ہیں اسطور کا معاملہ ہے اسطور کے اخلاف دو الیگیشنز تھے ایک تو ایک لڑکی صحافی لڑکی کی طرف سے خاتون کی طرف سے یہ الزام تھا کہ غیر اخلاقی اس نے حراسہ کیا اب اس الزام پر بھی اگر کوئی کاروائی نہیں ہونی اور وہ نوٹس بھی عدالتوں نے جو ان پر سٹے دے دینا ہے یا سسپینڈ کر دینا ہے پھر یہ معاملہ آگے چل نہیں سکتا FI,A کا ایک طریقہ کار ہے جب FI,A میں کوئی درخواست جاتی ہے تو FI,A, FI,A سے پہلے جو نوے دن کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تحقیق کا یا انکوائری کا وہ پہلے انکوائری مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد FI,A جو ہے وہ درج کرتے ہیں لیکن جب کسی کے خلاف کو درخواست جاتی ہے یا جب کسی کے خلاف کو کاروائی ہونی ہوتی ہے تو اس کو طلب تو کیا جاتا ہے اور آپ طلب نہیں کریں گے طلب کیے بغیر آپ کیسے ان کو سنیں گے کیسے تفتیش آگے بڑھائیں گے کیسے آپ اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے جب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی الگیشن ہو کوئی الزام ہو تو انویسٹیگیشن آتھورٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو طلب کرے اور ان کو طلب کر کے ان سے پوچھ گچ کرے ان سے تفتیش کرے انکوائری کرے سارے معاملے کو دیکھے ایویڈنس کولیکٹ کرے ثبوت اکٹھے کرے گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جائیں مد ملزم کی سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ ریکارڈ کی جائے اگر جو آتھورٹی ہے انویسٹیگیشن آتھورٹی اس کو یہ لگتا ہے کہ کافی میٹیریل موجود ہے یا پرائمہ فشائے کیس ملزم کے خلاف جاتا ہے تو پھر مقدمہ درش کیا جائے اور مقدمہ درش کرنے کے بعد پھر ملزم کے خلاف کاروائی کو آگے بڑھایا جائے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جب بھی کسی کے خلاف نوٹس جاتا ہے عام لوگوں کے خلاف تو روز نوٹس جاتے ہیں اور وہ فی اے میں پیش بھی ہوتے ہیں فی اے کا نوٹس غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے میرٹ پر بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن عام آدمی کو اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ ہر نوٹس اسلامباد ہائی کورٹ میں لے جائے یا کسی بھی ہائی کورٹ میں لے جائے اور جس کو بھی جو نوٹس آیا جس کو بھی طلب کیا جائے جس کو بھی شامل تفتیش ہونے کے لیے بلائے جائے وہ جا کے اس کو سسپینڈ کروا دے ہمارے ہاں نیب کا قانون ہے یا فی اے کا قانون وہاں میں یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو نوٹس کیے جاتے ہیں وہ نوٹس سسپینڈ بھی ہوتے ہیں اور اداروں کو روکا بھی جاتا ہے مقدمے سے پہلے ایف اے ایر سے پہلے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ گرفتار نہیں کرنا یا کوئی بھی تعدی بھی کاروائی نہیں کرنی پھر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی اور جو ابسار عالم جیسے لوگ ہیں فیک جو نیوز کا کلچر ہمارے ہاں پروان چڑھ رہا ہے اور لوگ میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور جیسے وزیراعظم امران خان کے حوالے سے وہ انٹرنیشنل فورم پر بات کر رہے تھے الزامات لگائے گئے یا مختلف جو ہمارے ادارے ہیں یا افیشلز ہیں بیروکریسی ہے عدالتیں ہیں جب آپ بغیر ثبوتوں کے ان کے خلاف الزام لگائیں گے تو پھر یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے پھر آپ صحافی ہیں تو صحافیوں کی کوئی ذمہ داریاں ہیں آپ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حق اور سچ کی آواز ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو یہ بات بھی برداشت کرنی پڑے گی کہ میں فیک نیوز دوں گا تو میرے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جیسے ہر پاکستانی یہ سمجھتے کہ اگر میں کوئی غیر قانونی کام کروں میں کوئی فیک نیوز دوں تو ہماری حکومت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کاروائی کر سکے تاکہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے یہ ختم ہو اور جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اور جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ان کے خلاف کاروائی ہو جب بھی ان کو طلب کیا جائے اور یہ چلے جائیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ جیسے اتر من اللہ صاحب ہر بار ایف ای اے کو ڈانڈ دیں یا ایف ای اے پر برہمی کا اظہار کریں یا ایف ای اے کو ڈائریکشن دیں یا ایف ای اے کو کہا جائے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ کی جائے تو پھر میرے خیال میں یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے تفتیش آگے نہیں بڑھے گی وہ بھی لوگ ہیں جو درخواست دیتے ہیں ان کے بھی کورائیٹس ہیں اور اگر ان کو نہیں سنا جاتا اور ان کو سنے بغیر وہ نوٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں نوٹس سسپینڈ ہونے کے بعد ملزمان عدالت میں پیش جو تفتیش کے لیے پیش ہونا گوارہ نہیں سمجھتے آپ کے سامنے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی مثال ہے جب انہوں نے عبوری زمانت جب سے لی ہے تب سے وہ انویسٹیگیشن کے لیے پیش نہیں ہوئے پہلے وہ دو دو دفعہ پیش ہوئے ہیں جب زمانت مل جاتی ہے نوٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو انویسٹیگیشن آتھورٹی اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے اب دیکھتے ہیں کہ دو نومبر تک کا ٹائم دیا ہے اسلامت ہائی کورٹ نے اور اس پر جو ایف ای اے کا جو پچھلا کافی عرصہ سے کردار رہا ہے وہ واقعی بڑی نلائکی تھی اور ایف ای اے کوئی بھرپور دلائل نہیں دے سکا اور ایف ای اے تیاری کر کے عدالت میں پیش نہیں ہوا جس کے وجہ سے اتر من اللہ صاحب نے کافی دفعہ برہمی کا بھی اظہار کی اب دیکھتے ہیں دو نومبر تک ایف ای اے کیا کرتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد